زخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری کے خلاف آرڈننس نافذ کر دیا گیا تین سال قید جرمانہ اور ضبط شدہ مال کی نیلامی ہوگی نشاندہی کرنے والے کو ضبط مال کا عدد سیست بھی ملے گا کسی کو زخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کی پریس کانفرنس کہا مریضوں کو اس وقت لیا جا رہا ہے جب وہ آخری سٹیج پر ہوتے ہیں افغانستان سے آئے پانچ سو بیس افراد کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا کیپی کے حکومت تمام وسائل عوام پر خرچ کر رہی ہے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو خطرہ مزید بڑھے گا ضروری اشیاء خرد و نوش کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے زخیراندوزوں کے خلاف حکومت خیبر پختونخواہ نے آڈینس آج جاری کر دیا نافذ کر دیا ہے تین سائل کی قائد اور زب شدہ مال کے پچاس فیصد کے برابر جرمانے کی ززا دی جائے گی اور زب شدہ اشیاء کو نلام کیا جا سکے گا زب شدہ اشیاء کا پچاس فیصد مالیت کی برابر جرمانہ کیا جائے گا زخیراندوزی کی اطلاع دینے والوں کو زخیرہ شدہ مال کا دس فیصد بطور انعام دیا جائے گا اس مشکل کی گڑی میں ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت پہ اس طریقے کے حرکتے کریں اس وقت تک جو افغانستان سے ہمارے بھائی پانسو بیس آ چکے ہیں اور ان کو کرنٹائن کر دیا گیا اور ان کا مکمل طور پر جتنے وہ ہیں ان کا ہم خیال رکا جا رہے ہیں ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہمارے ڈاکٹرز ہمارے جتنے بھی ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہیں وہ مکمل فوکس کیا ہوئے ہیں کانے پینے کے اشیاء اور جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ ہم اس کے لئے کر چکے ہیں